سر میرا نام اسنین رزا اور میرا تعلق گلگلت بلتستان سے ہے گلگلت بلتستان نہ وہاں پہ کوئی میڈیکل کالیج ہے نہ کوئی انجنری یونیورسٹی ہے نہ وہاں پہ سہت کے سہولیات آپ نے دیئے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے بائی روڈ جاتے ہیں تو گولی مارتے ہیں اوپر سے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے قرائے دزدہ ہزار روپے ہیں 32 سال آپ کے حکومت رہی ہے پاکستان پہ آپ کے 32 سال پاکستان پہ حکومت رہی ہے کوئی ایک ایسا کام آپ بتایا نہیں کہ آپ نے ایک کام بلتستان کیلئے کیا اور سر آپ سے بھی میرا گلہ ہے آٹے پہ سبسیڈی ختم کر دی وہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے تھے ہمارا آپ سے بھی گلہ ہے آپ نے تو سر ہمیں حقوق دینے کے بجائے ہماری سبسیڈی بھی ختم کر دی گلگت دیکھیں گلگت بلتستان کی جو آپ نے بات کی ہے میں یہ عرض کروں کہ آپ نے بات کی کہ 32 سال کی آپ نے بات کی 12 اکتوبر 99 سے پہلے اس ملک کی جو شرے نمو تھی وہ 7 سے 8 پرشنٹ تھی اگر یہ ملک کو اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دیا جاتا تو آج نہ گلگت بلتستان کو کوئی گلا ہوتا نہ پورے پاکستان میں یہ مسائل ہوتے بات یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا سنیں ان چیزوں کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا کر کے عامریت مسلط کی اور آج پھر وہی لوگ دوبارہ سازش کا حصہ بن کے اس ملک میں دوبارہ دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں بیٹے یہ ایک منٹ بیٹے یہ ایک منٹ آپ بچے ہیں وہاں چھوٹے ہیں آپ کو یاد نہیں میں آپ کو یاد کرائے دیتا ہوں بیٹا نائنٹی نائن میں اس ملک کے طول و عرض میں چاروں صوبوں میں ان کے وزراء اعلیٰ وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم کے بعد صدر ان کے ابا جی میاں شریف صاحب کے پسندیدہ رفیق طارد صاحب پورے ملک میں ان کی حکومت تھی پتہ نہیں ہلتا تھا اپنی شہنشاہ عالم بننے کے شوق میں نہ آقبت اندیشی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ پورا بوریا بسترہ گول کر کے یہ جدہ جانا پڑا انہیں